آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ چہرے کی رنگت کو نکھارنے والا آسان ماسک آپ کی طرح سے بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہر لڑکی کی موش ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ گورا ہو لیکن گرمیوں کے خوب گرم موشن میں گرمی کی وجہ سے آپ کے چہرے کی جلد سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے دھوک کی وجہ سے آپ کے چلد بعض اوقات جلس جاتی ہے جس سے چہرے پر بدنما داغ اور نشان پر جاتے ہیں ملازمت پیشہ ہوتین جو کہ کسی پروفیشن میں ہوتی ہیں ان کو اس مسئلے کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ گرمی اور دھول مٹی کی وجہ سے چہرہ مجھا جاتا ہے بہت سی ہوتین چہرے سے ان داغ دھپوں سے چھٹکارے کے لیے بازاری کریموں کا استعمال شروع کر دیتی ہیں جو فائدہ دینے کی بجائے اُلٹا نشان پر جاتے ہیں تو چہرے کی جلد کو دردازہ رکھنے کے لیے ایک مفید توٹکا آپ کو بتانے جا رہی ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سستہ ہے آپ کسی بھی ٹائم اپنے گھر میں موجود چیزوں سے بنا سکتے ہیں اس میں ماسک کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں ہیں ملتانی مٹی ایک کھانے کا چمچ کھیرے کا گودہ تین کھانے کا چمچ اور زیتون کا تین ایک چائے کا چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے کسی پیالی میں ملتانی مٹی زیتون کا تین اور کھیرے کا گودہ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اپنے چہرے پر لگانا ہے کھیرے کا گودہ آپ اس طرح سے لکال سکتے ہیں کہ ایک کھیرہ لیں اس کو قدو کش کرنے یا چاہے تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کے اس کو آپ بلینڈر میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں تو اس کا جو پیس سا بنجے گا وہ اس کا گودہ ہی ہوگا تو اس کو آپ اس ماسک میں اس پیس میں مکس کر لیں ملتانی مٹیمی اور زیتون کے تیل میں اور پھر آپ اس کو بیس منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ بیس منٹ بعد آپ ناؤرل پانی سے اپنا چہرہ دھولیں اور کوئی بھی اچھا سا مسٹرائزر آپ اپنے چہرے پر لگانیں اس ماسک کو آپ ہفتے میں تین بار استعمال کریں چہرے کی جلد آپ کی صاف ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر جو داغ دبے تھے اور جو آپ کی سکیل گرمی کی وجہ سے جلسنے کے بعد جو نشان چھوڑی تھی وہ سب آپ کے نشان انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے چہرے کی جلد کی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے جو کہ ہے آپ کی پروپر ڈائیٹ متوازن غزہ جسے کہتے ہیں اس کا پروپر استعمال کریں اگر آپ زیادہ چکنائی والی جلد فول پر استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کی جلد پر پورے ساتھ پڑیں گے لہٰذا جلد کو کی بہتری کے لیے ایسی ہلاک سے پرہیز کریں گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سن بلوک کا رازم استعمال کریں تو فرینڈ یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان سی اور سستیٹی اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ